کبھی اور لکھاک سے آپ بات کریں تو لگتا ہے اس سمجھ زائیہ ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سنادنے تو بہتر ہیں لیکن تھوڑی دیکھ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں شستروت کو ہندی میں لکھنا ایک مشکل کام ہے آلوک کی کلم کبھی بھی مشکلوں سے نہیں گزرتی ہے وہ مشکلوں کو بہت ہی آسان طریقے سے رکھتی ہے اور یہ آپ کی بڑی طاقت ہے یہ آپ کی ذہنیت کی پہچان ہے لکھتے سمیں آلوک سوس دیکھا ہے فیلال تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دس برس سے بھی کم کا وقفہ ہے یہ کہ آپ کے ساتھ آپ میرے بوس ہوا کرتے تھے ایک میڈیا چینل میں اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو بس یہ سمجھ لیجیے یہ قلم کی طاقت ہے آلوک کو میں سنانے کو کہوں ہندی سہت میں مردھنس سمالو چاکھیں ڈاکٹر نامور سنگھ رہے اور ڈاکٹر نامور سنگھ آلوک کو کہتے ہیں کہ آپ دشونت کی پرمپرہ کی آلوک ہیں والی وڈ میں جتنے دامچین لوگ ہیں جن کی بہت مقبول مضبوط آواز ہے آپ نے سب کو سنا ان سب نے آلوک کی کلم کو اپنے گلے میں پیرویا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سناو شیو تانڈا وستوتر کا ذکر ہوا سر آپ نے کیا آشتوش رانہ جی کا پورا ویچار تھا یہ اور کوشش تھی کہ ان تک یہ پہنچے جن کی آتما میں تو شیو تانڈا وستوتر ہے کنتو ان کے زبان پر نہیں آ پاتا تو شروعات ایسے ہوئی کہ کوویٹ کا وقت تھا اور میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پویم شیئر کی تھی ہمارے سینئرز کہتے ہیں غزل کے کہ غزل جو ہے وہ اشارے کا آرٹ ہے کوئی بھی بات نارے کی طرح نہیں کہی جاتی تو جو بھی میں سیاسی اور سماجی موضوعات پر لکھتا ہوں وہ بہت اشارتن ہی لکھتا ہوں تو میں نے ایک غزل شیئر کی تھی جو کموویش ہندی کے لفظوں میں تھی کہ جو دکھ رہا ہے سامنے وہ درش ماتر ہے پورا نیشنل سینیریو آف پولیٹکس اور یہ غزل جو دکھ رہا ہے سامنے وہ درش ماتر ہے لکھی رکھی ہے پٹکتھا منوش پاتر ہے لکھی رکھی ہے پٹکتھا منوش پاتر ہے نئے نیم سمائے کے ہیں استی ستی ہے نئے نیم سمائے کے ہیں استی ستی ہے بھرا پڑا ہے چل سے جو وہی سپاتر ہے آپ تک پہنچ گیا ہو تو آپ کا اشروعات یہ ضروری ہوتا ہے بھرا پڑا ہے چل سے جو وہی سپاتر ہے ہے سام دام دنڈ بھید کا نیا چلن ہے سام دام دنڈ بھید کا نیا چلن کہ جو یہاں کوپاتر ہے وہی سپاتر ہے ہردے میں بھید بھاؤ ہو گھڑا سماج میں ابھی ہم لوگ بات سن رہے تھے ہردے میں بھید بھاؤ ہو گھڑا سماج میں یہی تو ورطمان راجنیتی شاستر ہے یہی تو ورطمان راجنیتی شاستر ہے اور یوں کہ کہیں یہ میری پہچان کا شیر ہے کہ کہیں کبیر سور کی کہیں نظیر کی پہنچی کہیں کبیر سور کی کہیں نظیر کی پرم پراس دھن یہ غزل کا چھاتر ہے تو یہ غزل میں نے سر شیر کی تھی سوشل میڈیا پہ اور اس کو ہمارے بڑے بھائی کی طرح اور ہمارے دیش کے خیات نام ابھی نیتہ اور اب تو بہت بڑے ساہیتکار کیونکہ ان کو دو دو ساہیتک آدمی پروسکار مل چکے تو انہوں نے یہ پڑھا اور کہا کہ آلوک میں چاہتا ہوں کہ تم جو شیو تانڈاو ستوتر ہے اس کا بھاوانواد کرو تو میں نے تھوڑا سا بھائی دکھایا کہ وہ تو سنسکرط میں اتنا کٹھن ہے اس کو سمجھنا اس کی آتما کو جاننا اور پھر لکھنا تو بہرحال چونکہ یہ آشوتوش کا کاریہ تھا اور آدیش بھی آشوتوش کی طرف سے ہی آیا تھا تو شیو تانڈاو ستوتر ہندی میں آلوکت ہو گیا جٹاؤں سے ہے جن کے جل پرواہ مات گنگ کا جٹاتوی گلجولا پرواہ پاہ پاہ ستھلے گلے ولمب لامبکام مجھنگ تنگ مالکام جٹاؤں سے ہے جن کے جل پرواہ مات گنگ کا گلے میں جن کے سج رہا ہے ہار وشبو جنگ کا ڈمت 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 ڈمرو کہہ رہا شیوہ شیوہم ترل انل گگن پون دھرا دھرا شیوہ شیوہم کیا بار وے نندنی کے وندنی نندنی سوروپ ہیں وے نندنی کے وندنی نندنی سوروپ ہیں وے تین لوک کے پتہ سوروپ ایک روپ ہیں کربالو ایسے ہیں conscious کربالو ایسے ہیں کہ چت جپ رہا شیوہ شیوہم ترل انل گگن پون دھرا دھرا شیوہ شیوہم کیا بار سر اس کو لکھتے ہوئے ایک بڑا یہاں دو دو گروش ریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کو پرنام نویدیت کرتا ہوں ایک کے تو ایسا ہے کہ جن کے آلوک سے ہم لوگ آلوکت ہیں پون جی ہاں موجود ہیں اور یہ پون جی سے بھی میں نے گرو جی سے بھی شیئر کیا تھا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمارے ہاں ردیف کافیے کا بڑا وہ ہے تو ایک اس میں شلوک آتا ہے جس کا بھاوانواج جو ہے وہ کچھ ایسا بنا کہ پرچند تانڈا وپربھا سویم ویلین دیکھ کر اب وہ ویلین کے ساتھ سر مجھے کچھ کافیہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رائٹر بلوک جو آتا ہے وہ آ جائے اور میرا کاریبادت ہو تو میں نے ایسے ہی سوچ کے میں نے اپنے پورے جیون میں پرلین شبد کبھی نہیں سنا تھا نہ اردو میں نہ ہندی میں خیر لفظ بھی وہ ہندی کا ہے تو میں نے اس کو اس وقت پرچند تانڈا پربہ سویم ویلین دیکھ کر اور پرلین لگا کر اور آگے بڑھا کہ پرچند تانڈا پربہ سویم ویلین دیکھ کر کہ نرکت دیوتا کو نرکت میں پرلین دیکھ کر مردنگ مکد بھاونا سے کہہ اٹھا شیوہ شیوہ ترل انل گگن پاپن درہ درہ شیوہ تو جب یہ کہنے کے بعد جب یہ کہنے کے بعد میں نے ایسے گروہوں سے مارک درشن لیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ جو پرلین شبد میں نے جیون میں کبھی نہیں سنا تھا وہاں وہی پرلین شبد آنا تھا کیا بات تو یہ دیوادی دیو مہادیو کا ایک آشروباد تھا اور اس کے بعد جب یہ سترہ شلوک کمپلیٹ ہو گئے پورے اس کا بھاوانواد ہو گیا تو میں اور آشو بھائیہ ایک دن ایسے ہی ڈسکس کر رہے تھے فون پہ کہ میں بھی شیو بھکت ہوں وہ بھی شیو بھکت ہیں تو آشو توش کیا ہے ویشیش ہیں اشیش ہیں پرشیش ہیں ویشیش ہیں ویشیش ہیں اشیش ہیں پرشیش ہیں ویشیش ہیں جو ان کو جیسا دھار لے وہ اس کے جیسا بھیس ہیں جو ان کو جیسا دھار لے وہ اس کے جیسا بھیس ہیں وہ نیتر سور دیوتا کا چندرما کا بھال ہیں رامیشور میں رام نے رکھ دیا تو رامیشور ہو گئے آلوک رکھ دیں تو آلوک اشور ہو جائیں گے پیپل کے نیچے رکھ دیجئے تو پیپل اشور ہو جائیں گے وہ شیش ہیں اشور کا بھاو ہیں اور آلوک لکھتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے ہاں کر لی جاؤ تو آگیا ہے وہ شیش ہیں اشیش ہیں پرشیش ہیں وہ شیش ہیں جو ان کو جیسا دھار لے وہ اس کے جیسا بھےس ہیں وہ نیتر سور دیوتا کا چندرما کا بھال ہیں ویلے بھی وہ پرلے بھی وہ اکال مہا کال ہیں اسی کے ناتھ ہو لیے جو ان کے ساتھ ہو لیا کیا بات اسی کے ناتھ ہو لیے جو ان کے ساتھ ہو لیا وہیں کے ہو گئے ہیں وہ جہاں سنا شیوہ شیوہم ترل انو دگن پر دھرا دھرا شیوہم آلوک کی کلم جو ہے وہ کئی راستوں سے چلتی ہے ایک ایسے سہتکار ہیں آپ جو ہندی کے ہیں لیکن اردو کے جو سرحدی علاقے کے شبد ہوتے ہیں یعنی ہندی کے لوگ جو آسانی سمجھ لیتے ہیں وہ سارے شبد لے کر کے آتے ہیں تو ہندی کو بھی بہت سمرد کے حالوک نے آلوک لکھتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مسروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں یہ ہر برس انکم ٹیکس والوں کی طرف سے شائع ہوتا ہے تو بہت بہت شکریہ آلوک آنے کے لیے اور اپنی رچنائے سنانے کے لیے ایک بہت زوردار تعلیہ آلوک کے لیے شکریہ بہت شکریہ